السلام علیکم کیسے ہیں سب ملنا چاہیے میری حکومت سے اپیل ہے کہ گنی کو اس کے والد کے قتل پر انصاف دلایا چاہے ان ظالمہ کو طرف آباز اٹھائی جائے ایسا کام کوئی بھی انسان کرنے سے پہلے نہ سو دفعہ سوچے ہم سب اپنے بائی کے دکھ میں شامل ہیں اور گنی ٹائگر کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ گنی کو لازمی انصاف ملے گا کوئی میڈیا والا بولے یا نہ بولے کوئی ٹکٹاکر بولے یا نہ بولے نانی والا بولے گا گنی ٹائگر کے باب کے ساتھ نا انصاف ہی ہوئی ہے اس کو انصاف مل کے رہے گا اگر اس ویڈیو کے وجہ سے میرا اکاونٹ باند ہوتا ہے نا تو ہو جائے کیونکہ فالو اور لائکس تو بھی مل جائیں گے لیکن گزرا ہوا شخص کبھی نہیں لوٹ آئے گا آپ کے اور میری ایک ہواس جسٹیس فردہ ہوں ویڈیو چیز میں خرارشان کی اختبات ناو mmm السلام علیکم ویڈیو ج late جید آنٹ ویڈیو کیاے پہتے ہیں حصہ دے یہ ویڈیو خود دائ؟ اس سے آپ ڈیو خود و ٹکٹاکر کے ساتھ بھی جسiologyی ص detta یا اللہ علیہ السلام ؟ مسلم اوالے کم؟ آپ کو کوئی میک بไดھت اکتھ میرود ہے اب کیوں کو کوئی منرا بہتمن اجرادا کم پورے shaped کچھ دیر پہلے ہی میں نے گنی ٹائگر کی ویڈیو دیکھی اور بہت حسوس ہوا گنی ٹائگر کو سحالت میں دیکھے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاپ گنی ٹائگر کو صبر دیں گنی ٹائگر کو فیملی کو صبر دیں علاوہ باپا اور ایزا مسلم ایزا پاکستانی گورنیٹ آف پاکستان سے اور بنجال پولیس سے ریکویسٹ ہے کہ گنی ٹائگر کو انتصاف ہوا یار کوئی شرم ہے کوئی خیاء ہے کہاں ہیں ہمارے ملک کے وہ انصاف پلے دارے جو اس وقت نظر نہیں آرہے یار ہمارا ہے ایک بہت پیارا بھائی گنی ٹائگر جس کے جس کے والد صاحب کو اس کے آنکھوں کے سامنے گولی مارے گئی اس کے بھائی کو گولیاں مارے گئی اور ابھی تک وہ بچارہ رو رو کے ہر کیسے اپیل کی دعا کر رہا ہے مدد مانگ رہا ہے اور ہم سب تب بولو گے کہ جب آپ کے باپ کو آپ کے سامنے گولیاں مارے گا کوئی دو دن پہلے لڑکے سے میری بات ہوئی ہے اور وہ اتنا اچھا بندہ ہے اتنا اچھا لڑکا ہے اور ہر کیسی کو اتنی رسپیک دیتا ہے اسے رسپیک کرنے کا یہ سلا دیا ہے تم ایک ویڈیو تو بنا سکتے ہو اپنی آواز بلان تو کر سکتے ہو جسٹس فر دوو تو کہہ سکتے ہو جسٹس فر غنی ٹائگر تو کہہ سکتے ہو اگر نہیں کہہ سکتے ہو تو لانت ہے ہماری زندگی پر اور ہماری نسل پر غنی ٹائگر دے کیس دے ریلیٹڈ جیڑا انہوں نے والد صاحب دا مردر ہویا وہ دے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن تے غنی ٹائگر دا جیڑے انٹرویو ہے لیٹسٹ وکار زکا دے نال تھوڑی دیرے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل دے اپڈیٹ کر دیتا تے کائنڈلی جا کے انہی ویمنٹ دا انٹرویو ہے گا انہوں دیکھو تے وکار زکا صاحب ہیٹس آف تسی واقعی یہ جنون میں مندہا کہ تسی واقعی جیڑے لوگ کو ٹینچن چندے ہیں تسی انہوں نے واقعی مدد کردے ہو تے ہیٹس آف تے انہوں تے تو اڑی ٹیم نو اللہ تعالیٰ تو انہوں سے تندرستی دوے تے تھاڈیاں دواما گنی ٹائگر تے نالا تے انشاءاللہ جتے ضرور پہی فیزیکلی بھی تے انشاءاللہ ہر طرح پریکٹیکلی ہر طرح پائیس ہی اپنی جان لڑا دیا کہ گنی ٹائگر تو اڈے لئی تسی سلامت رو بھو عبادر اسی دکھ سارے شریکہ تو اڈے لئی السلام علیکم دوستو ہم کافی ٹرینڈ فالو کرتے ہیں اور بہت سی فضول ویڈیوز بھی بناتے ہیں جن پہ ہمیں آرام سے بہت ساتھ لائکس مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں خوشی ملتی ہے لیکن اگر کسی ویڈیو سے کسی کی مدد ہو تو آپ لوگ بھی بنائیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گنی ٹائگر کے والد صاحب کو بڑی بے دردن سے قطر کر دیا گیا اور اس چیز پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس کے ساتھ کھڑونا چاہیے اور اس کو انصاف دلانا چاہیے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے لئے ویڈیو بنائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے حواظ خوش دیں تینکی آپ کو کبھی زندگی میں بوٹنے دینا پلیس مہربانی میرے بھائی کو انصاف دلائے جائے پلیس مہربانی ایک انسان جو آپ کے لئے کام کرتا رہا ہے جو آپ کے لئے ریپ بناتا رہا ہے آپ کے نام لے لے کے وہ ریپ بناتا ہے آپ کو خوش کرتا ہے آج جب میں نے اس کو پہلی بار اتنا روتے ہوئے دیکھا نا یقین کریں میرے پیروں کے اندیسے زمین نکل گئی میری اکثر بات ہوئی گنی سے بہت ہسمک بندہ ہے بہت پیار کرنے والا بندہ ہے ایڈیٹیوڈ اس میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن آج جس حالت میں میں نے اس کو دیکھا یقین کریں قیامت کا منظر ہے میرے لئے بھی اس کے لئے تو خیر ہم نہیں پڑک کر سکتے اور اس کے فالورز کے لئے بھی آپ کو پتا ہوگا کنی ٹیگر کے والد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اس کے چھوٹے بے گولی مار دی گئی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے فادر کے لئے ان کی مقفرت لئے دعا کریں اور الفاظ نہیں ہے میں کیا بلوں سمجھ میں نہیں آرہا لیکن بس یہ ہے کہ ہیشٹیک یوز کریں جسٹس فور داؤد بٹ اور غنیم تمہارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب لوگ جہتے ہیں کل میرے موں کا قتل کیا گیا میری آنکھوں کے سامنے ان کا کوئی قصور نہیں اور میرے اپو کو ملا بجا انہوں نے بہت میں دردی سے مارا دہا ان لوگوں کے پاس اچھلے تھے وہ مار رہے آئے تھے مجھے میرے اپو کو میرے بھائی کو لیکن میں بچ گیا میرے بھائی کو بھی پاؤں پر فائر لگا میرے اپو کے انہوں نے لوے کا راڈ بھارا اور اس کے بعد نماغ میں گولی میرے اپو نے کبھی کسی کو کچھ لکا میرے اپو ایک اچھے انسان ہے میری ماں صدمے میں ہے میرا بھائی ہسپتال میں میرے اپو کبر میں میرے زندگی تباہ کرنے والے میں میرے پاکستانی ہے میرے پسرور کیے ٹی اے تنظیم نے مل کر سب لوگوں نے میرے اپو کا قتل کیا اور میں انسان جاتا ہوں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس پر آواز اٹھاؤں غنی ٹائگر کے والد کا مردر کیا اس کے چھوٹے بھائی کو اس کے سامنے گولیاں مار دی اللہ کا واسطہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اگر یہ ویڈیو آپ تک آتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر داخلہ جو بھی پارفول آدمی ہے آئی جی پنجاب آپ خدا کا واسطہ غنی ٹائگر سے رابطہ کریں میڈیا کا کوئی بند ہے غنی ٹائگر سے رابطہ کریں میں غنی ٹائگر کی آئیڈیا آپ کو منشن کر رہا ہوں اس کے والد کو بے رحمی سے قتل کیا گیا اس کے بھائی کو گولی مار دی گئی چالیس پچاس لوگوں نے اس کے گاؤں پہ دعویٰ بول دیا میری ابھی اس سے بات ہوئی ہے رو رہے ہچکیوں سے کل راست سے اب تک اس کے ساتھ مطلب ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے خدا کا واسطہ قانون نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے کوئی قانون سے بالتر تو نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی مسائل ہے قانون حل کرے گا اس کو اللہ کا واسطہ میں آن بی آف آف کراچی کے ٹکٹوکرز پاکستان کے ٹکٹوکرز سندھ کے جتنے بھی ٹکٹوکرز ہیں میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں خدا رہا غنی ٹائگر کے لیے ویڈیو بنایا اسلام علیکم